بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس کا مسالہ ریڈی کرتی ہوں میں نے یہاں لیا ہے 2 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا 2 ٹیبل سپون زیڑا 1 ٹیبل سپون کالی ثابت مرچ 10 سجد ثابت لال مرچ 1 جاواتری 1 کچھ دارچینی کا پیس 3 بڑی الائچی 5 چھوٹی الائچی اور 5 لونگ اس کو میں خشبو آنے تک فرائے کروں گی مسالے کی بہت اچھی تک خشبو آنے لگ گئی ہے اب میں اسے پریٹ پر نکال دوں گی اور اسے تھنڈا کر کے گرائنڈ کر لوں گی اسی پین میں تقریباً ہاف لیٹر میں ککنگ کائل وہ ڈالوں گی اور اسے گرم کروں گی میں نے یہاں لیا ہے 1 کےجی چکن اس کو میں نے چھتا ہواچ کر کے سٹنڈر میں ڈال کر رکھ دیا تھا وہ اب اس میں میں ڈالوں گی اور اسے فرائے کروں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا براؤن کلر آیا ہے اب اس کا جو ایسپر آئیل ہے وہ میں نکال دوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی 1 نیڈ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلتی اور 1 ٹی بل سپون کٹا ہوا مسالہ اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی میں نے چارٹ ٹماٹر اور تھوڑا سا لیسن ان کو گرائنڈ کر لیا تھا وہ اس میں ڈالوں گی اور اسے اچھی طرح مکس کروں گی اب میں اسے کور کر کے ہلکی آنچ پر پندہ منٹ کھونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح کھو جائے چکن اچھے سے کھو گیا ہے اب اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ میں تیز آنچ کر کے ڈرائے کر لوں گی اب اسے میں ہری مرچیں اور ہر آدھنیا ڈال کر دو منٹ دم پر رکھ دوں گی یہ دیکھیں مزیدار سی ہائی ویسٹائل چکن کڑاہی ریڈی ہو گئی ہے اب اسے میں سرٹ کرتی ہوں بہت ہی انسٹین اور مزے کی یہ چکن کڑاہی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اپنے فیملی فرنس سے شیئر کرنا ہرگی سا بھولئے گا خوش رہیں اور خوشیاں بانتے رہیں دعائیں کیجئے اور دعائیں لیجئے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ جلد آؤں گی نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ریسپی لے کر اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ انگیبان